کیونکہ 22 مئی کو جس کو حادثہ پیش آیا تقریباً 97 مسافر اس میں جامحاق ہو گئے دو خوش قسمتی سے محفوظ رہے آج اس کی اپتدائی رپورٹ قومی اسمبلی میں فاقی وزیر برائے ہوابازی غلام صلی اللہ علیہ خان نے پیش کی جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں پائلٹ جو تھے وہ فوکس نہیں تھے ان کی توجہ لینڈنگ کے بجائے کرونا وائرس پر تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اپتدائی رپورٹ ہے اب اس کی جو مکمل رپورٹ ہے نہ صرف اس حادثے کی بلکہ جو ایٹی آر تیار ہے اس حادثے کی بھی روہ سال جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی اور اس پر تحقیقات بھی ہم کر رہے ہیں میں چاہوں گی کہ انہوں نے کیا کہا آپ کو سنوائیں اور اس پر بات کریں سنیے گا اتدائیر تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹ اور کنٹرولر ایٹی سی دونوں نے مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا اور بدکسنتی سے تھرو آؤٹ کانپٹ پہ جانے سے پہلے یا جانے کے بعد اور آخری الفاظ تین بار پائلٹ کے موں سے یا اللہ یا اللہ تین دفعہ اللہ کا نام لیا گیا لیکن تھرو آؤٹ جو ڈسکشن تھی وہ کرونا کے بارے میں تھی پائلٹ اور کو پائلٹ فوکس نہیں تھے ان کے ذہن پہ کرونا سوار تھا ان کی فیملی متاثر تھی اور وہ کرونا ایک ہی ڈسکشن کر رہے تھے لینڈنگ میں آیا لینڈنگ پوزیشن پہ آیا تو کنٹرول ٹاور نے اسے منہ کیا کہ آپ زیادہ آئیٹ پہ ہیں آپ نیچے آئیں تو بڑی جلدی میں اس نے اس کی کال سنی اور اس نے کہا یار میں منیج کر لوں گا اور پھر کرونا سے بات شروع کر دی ایک اور کانفیڈنس تھا بدقسمتی سے اور وہ فوکس نہیں تھا اس کی کنسنٹریشن نہیں تھی ہمیں اتنے بڑے سانے سے گزرنا پڑا جو یہ ابتدائی طور پہ اب یہ رپورٹ شیئر کی گئی ہے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اگر اس کو ہی بنیاد بنا لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ جو تھے وہ فوکس نہیں تھے جہاز کو تو وہ لے کے گئے ہیں بالکل ائرپورٹ کے اوپر وہ پھر ڈی فوکس تو نہیں تھے پھر وہ لینڈنگ گیر کا کس نے بتانا تھا کہ لینڈنگ گیر نہیں کھل سکا اور کسی نے نہیں بتایا انہوں نے لینڈنگ بھی کر دی اس کی تو یہ پہلی غلطی ہی ہمیشہ آخری غلطی شمار ہوتی ہے درمیان میں جو باقی غلطی ہیں ہوتی ہیں وہ اسی کے بچے ہوتے ہیں جو پہلی غلطی کی جاتی ہے تو پہلی غلطی جو کی گئی ہے بنیادی طور پہ پائلٹ جو ہیں وہ ویجیلنڈ تھے جو بات چیت کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفنیلی جب اس طرح کے جو ایکسپرٹس لوگ ہوتے ہیں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ 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 اپنے فنکشنز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے پھر اس کے بعد بار بار کرونا 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 کے جی وہ گھار ان کے کرونا میں تھے تو یہ تھے بھائی کس نے ڈیوٹی لگائی تھی ان کی اگر وہ کرونا میں تھے گھاروں اور وہ پریشان تھے کیا سیکالوجیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا پائلٹس کا کیا ان کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ان کے عزیزو کارب جو ہیں وہ اگر تکلیف میں ہیں تو ان کو ڈیوٹی ان کو لی جاتی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے ہیں وہ کسی نے میٹ کیے یہاں تیارے کا نہیں بتایا گیا کہ اس کا آئل کب چینج ہوا تھا کیا لوکلی اس کو چینج کیا گیا تھا یا باہر سے جو پیکٹ فیول آتے ہیں آئل آتے ہیں وہ تبدیل ہوئے تھے یا اس کی اوبر ہلنگ کس وقت ڈیوٹ ہی اور کب کی گئی یہ چیزیں جو ہیں اصل چیزیں یہ ٹیکنیکلی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں اور جان چھڑانے کی کوشش کی گئی ہے ان لوگوں کے اوپر مربع ڈال کے جو پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں وہ اتنا سینسز میں بندہ تھا کہ اس کو جب موت نظر آئی ہے تو وہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ رہا ہے یعنی کہ اس سے کیا اندازہ لگاتے ہیں اس کو پتا ہے کہ آپ نہیں کچھ بچنے والا تو وہ یا اللہ یا اللہ اللہ کا وردکار ہے تو اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ دو گلیوں کے درمیان لے کے گیا جہاز کو ایسی پاپولیٹڈ جگہ پہ اس طرح سے کم سے کم نقصان کوئی اکل مند بندہ ہی کر سکتا ہے یا جو سینسز میں ہو وہی کر سکتا ہے وہ پھر یہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ بلکل ایک طرف ایک روح کی جو ہے وہ تمام کے تمام گھر تباہ ہو جاتے